جو ہمارا عنوان ہے اس میں یہ ہے کہ دیش بھک کول یعنی محبے وطن کول میں یہ دیش واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کے رہنے والے تمام لوگوں سے یہ بات گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک ہندوستان میں مسلمانہ جو رول ہے اور خاص طور پر علماء کرام نے جو اس ملک کے لیے کھول اللہو بہایا ہے وہ اتحاس کی کتابوں میں درج ہے آپ کسی بھی تاریخ کے اوراق میں یا کسی چیز میں آپ دیکھ لیں اگر اس ملک ہندوستان کا آج وقار عزت احترام اور اس کا سمان پرتشتہ جوام چیز ہے تو وہ ہماری وجہ سے یعنی علماء کرام کی وجہ سے آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھئے ایک انگریز معارفی خرکتا ہے کہ اس ملک ہندوستان میں جب مسلمانوں نے اور ہندو بھائیوں نے مل کر اس دیش کو آزاد کیا تو اس ملک ہندوستان میں جامعہ مسجد سے لے کر فتح پوری تک اور فتح پوری سے لے کر لال قلعہ تک علماء کرام کی گھردن نے لٹکی ہوئی تھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیش بھکتی کا سٹیفیکٹ باتتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ محب وطن کون ہے محب وطن کون نہیں ہے میں اس سے کہنے چاہتا ہوں کہ اگر دیش کا سٹیفیکٹ اگر کسی کو باتنے کا حق ہے اور دیش بھکتی کا سٹیفیکٹ اور کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ اس ملک ہندوستان میں کون ہے محب وطن اور اس ملک ہندوستان کو کون دل سے چاہتا ہے کون اس ملک ہندوستان کے لئے خون پسینہ تن من دھن تمام چیزیں قربان کر سکتا ہے وہ ہے علماء کرام اور مسلمان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمانوں کو محب وطن اور دیش بھکتی کا سٹیفیکٹ نہ دے آج اس دیش کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی سنکٹ کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی انگلش نمائی کرے گا کوئی آٹھ دکھائے گا تو سب سے پہلے ہراول دستے میں ہمیں پائیں گے اس لئے کہ اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہمارے باپ داداؤں نے آزاد کیا یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں بلکہ ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے ہم اس ملک کے ساتھ غداری کسی کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں میں کہنا چاہتا ہکومت وقت سے بھی اگر کوئی غدار ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے وہ سیخ ہو چاہے عسائی ہو چاہے بود ہو چاہے جین ہو چاہے پارسی ہو کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو تم اس کو فانسی پر چلا دوں مگر انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سیخ ہے یہ نہیں دیکھتے کہ علم سنگھیک کے لوگ ہیں اگر یہ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا تھو تو کر دے گی اور یہ زمین تمہارے لیے ایسی وابا لجاب بن کے گزرے گی کہ تمہاری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دیشت وقتی کا سٹیفیکٹ نہ بات دے ہم کو اس لئے کہ اس دیشت سے جتنی محبت ہمیں ہیں اور جس قدر ہم نے انگریزوں کو اس دیشت سے بھگایا تاریخ گواہ ہے لہذا یہ نے کہا ہے کہ یہ محبت وطن نہیں ہے یہ محبت وطن نہیں ہے یہ بہت افسوس عبدالبھا کے پونے ہیں اور دیش کے لئے بہت افسوس یہ قلق کی بات ہے کہ جب اس دیش میں مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے علماء کرام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور یہی مدر سے ہیں جس نے اس دیش کو آجاد کیا ہے یہی علماء کرام ہے جس نے اس دیش کو آجاد کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دیش پاور پھول ہے تو اے پی جی عبدالکلام کی وجہ سے ہے مولانا آزاد کی وجہ سے ہے شہید اسفاق اللہ خان کی وجہ سے ہے ویر عبد الحمید کی وجہ سے ہے یہ تمام چیزیں اور ہر وہ چیز اس دیش میں جو چیز کرنے والے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ سب سے پہلا کوئی اگر حراول دستہ ہوگا تو علماء کا ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا دیش کے ساتھ جتنی محبت ہمیں ہیں جتنی لگاؤ ہمیں ہیں جتنی علفت ہمیں ہیں ارے کسی ایک گانے سے اور ایک چیز پڑھنے سے اس سے دیش بھکتی نہیں ہو سکتا ہے دیش بھکتو اس وقت کہلاتا ہے جب انگریزوں کے سامنے ہم لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی اور اس ملک کو آزاد کیا وہ ہے اصل دیش بھکت تم لوگ کیا سیٹیفیکٹ بات ہوگے اگر سیٹیفیکٹ باتنے کا حق ہے تو ہم کو حق ہے ہم نے اس دیش کو آزاد کیا لیاد ہے اس طرح سے پروپیگنڈے کرنا اور مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا بہت افسوسا درباقی پونے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے محبت وطن کا تم امتحان مطلو مسلمان ہمیشہ امتحان دیتا ہے اور دیتا رہے گا میں کہتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے اگر کوئی پریشانی اس دیش پر آئے گی اور کوئی بھی آنکھ اٹھائے گا تو ہم اس کی آنکھ نکالے گے اگر کوئی زبان سے دیش کے خلاف بولے گا تو اس کی ہم زبان کھیچ لیں گے اگر کوئی قلم سے لکھے گا تو اس کے قلم توڑ دیں گے اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اگر دیش کی طرف ہمارا دیش ہے یا باپ داداوں کا دیش اگر کسی نے غلط نگاہ اٹھائے تو اس کا پرزور اس کے لئے ہم لوگ اور پرزور طور پر اس کو نشت و نابود کرنے کے لئے ہم تیار رہیں گے اس لئے کہ دیش کی طرف کوئی آنکھ اٹھا گئے نہیں دیکھ سکتا اس لئے کہ دیش ہمارا ہے اس لہو سے سچا ہوا دیش ہے اس لئے ہمارا دیش بھکتی کا امتحام مطلو تم اپنا امتحام دو کہ تم نے کیا کیا ہے تم نے اس دیش کے لئے کیا کیا ہے تم نے اس دیش کے لئے کتنی قربانیاں دیئے تم نے اس دیش کے لئے کون کون سے جدن کی محنت کی ہے جدو جہدہ کوشی سے کی ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں